السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایڈ کرشنل گو بے پر فیر آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہے سمجھل رمضان ایک نیوٹک ساتھ دوستو امید ہے کہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے دوستو جیسے کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ کل اسٹیس 5-15 کے حوالے سے موقتس 1 شیئر کی تھی اور آج موقتس 2 شیئر کروں گا ٹھیک ہے یہ موقتس مجھے شام پانچ بجے شیئر کرنی تھی لیکن کچھ پرابلم کی وجہ سے میں شیئر نہیں کر رہا تو ابھی ہمیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کل میں نے موقتس 1 شیئر کیا تھا تو اس میں کافی سارے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ آپ نے ان کے آنسر تو نہیں بتائے تو بھائی میں نے لازٹ میں آنسر کی شیئر کی ہے اگر آپ ویڈیو ان تک دیکھیں گے تو آپ کو وہ کی مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں بھی میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے موقتس شیئر کروں گا اس کے بعد لازٹ میں آنسر کی شیئر کروں گا جس سے آپ لوگ خود جو وہ میچ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ موقتس کرنے سے پہلے آپ لوگ کے پاس ایک کاپی اور پین لازمی ہونا شاہی ہے تاکہ جو بھی کسٹنز ہوں اس کے آپ آنسر وہاں پر سال کرتے جائیں اور لاسٹ میں موقتس کی سے آپ لوگ پھر میچ کر لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں موقتس کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چلو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے بیل آکان کو لازمی پریس کریں اگر آپ پرانے ہیں تو اس ویڈیو کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے ویکلی موقتس 2 آپ لوگ کو اس سکرین پر شیئر ہو رہی ہوگی یہاں پہ پر پراغراف دیا گیا ہے کمپریہنسیف اور کل جیسے کہ میں نے آپ کو ایک ٹرک پڑھ رہا ہی تھی وہ ٹرک یہ تھی کہ بھائی پہلے آپ لوگ کو کوئیسٹن پڑھنا ہے پراغراف کا تو یہاں پہ آپ کو پراغراف دیا گیا ہے بیسی کے لیے پراغراف یہ ہے وہ کرکٹ کی حوالے سے یعنی کہ راجو ہے جو کرکٹ پیلر ہے اور بہت ہی اروگنٹ یعنی کہ بہت ہی غصے والا لڑکا ہے تو اس کے حوالے سے یہ پراغراف ہے کمپیٹ تو آپ کو یہ پراغراف کمپیٹ پہلے سوال پڑھنا ہے اس کے بعد پراغراف کی طرف جانا ہے میں آپ کو یہ پڑھ کے نہیں بتاؤں گا کرکٹیس آپ کو سوال کرنی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو just question پڑھتا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو اس جو ہے پراغراف کی یہاں تو ویڈیو کو پاس کر لینا ہے اس کو پڑھنا ہے یا پھر اس کا screen chart لے لینا ہے ٹھیک ہے تو چلیے ابھی question number 2 کی طرف چلتے ہیں question number 2 ہے who is worried about Raju's rude and arrogant behavior Raju کے rude اور arrogant behavior سے کون ویڈ تھا کون پریشان تھا players پریشان تھے coach پریشان تھا manager پریشان تھا یا پھر both be and see ٹھیک ہے اس کے بعد question number 3 ہے team won the series on the tour of days ٹھیک ہے team نے جو ہے series جیتی کون سے tour پہ امریکہ کے tour پہ آسٹریلیا کے نیوزلینڈ یا پھر انگلینڈ کے ٹھیک ہے تو یہ تین سوال ہیں اوپر میں آپ کو دوبارہ پراغراف دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ پراغراف دیکھ لیں اور پھر سوالات بھی نیچے دیکھ لیں اس کے بعد question number 4 کی طرف چلتے ہیں question number 4 میں synonyms اور antonyms ہیں ٹھیک ہے synonyms basically synonyms کا مطلب ہوتا ہے کہ same meaning word اور antonyms کا مطلب ہوتا ہے کہ opposite word ٹھیک ہے یعنی کہ madzad ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہاں پہ question number 4 ہے he was the most distinguished scholar in his field ٹھیک ہے تو یہاں پہ scholar جو ہے highlighted word ہے اس کا ہمیں جو synonyms پائنٹ کرنا ہے option سے mentor fool unintelligent اور dull ٹھیک ہے تو یہاں پہ contextual meaning ہم یہاں پہ جو synonyms جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں یعنی کہ sentence جو لکھا ہوتا ہے اس حوالے سے اس word کا جو synonyms ہوتا ہے وہ change ہوتا ہے تو آپ sentence کو لازمی پڑھا کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا جو correct answer ہوگا وہ آپ کر لیجے گا اس کے پاس ہے question number 5 i managed to find a solution to the problem یہاں پہ ہمیں find کا synonyms find کرنا ہے ٹھیک ہے options ہیں earned win swing discovered اس کے پاس question number 6 ہے they hope for a peaceful settlement of the dispute ٹھیک ہے تو یہاں پہ options ہیں non-violent tranquil disordered یا پھر none of them ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں question number 7 کی طرف question number 7 ہے intonyms اور یہاں پہ ہمیں intonyms find کرنے اچھا test جب آپ solve کریں تو لازمی دیکھا کریں اوپر کے انٹریم پوچھ رہے یا پھر synonyms پوچھ رہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم confused ہو جاتے ہیں کیونکہ آئی بھی حوالے ایسے کرتے ہیں اس لیے جو intonyms ہوتا ہے تو اس میں options میں سے اس کا synonyms دے دیتے ہیں پھر ہم confused ہو جاتے ہیں ہم bird کو پڑھ کے اور اس کا synonyms ٹک کر دیتے ہیں تو دھیان سے آپ کو کرنی یہ چیز ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ the brutality of prison life تو ہمیں برٹ ہے اس کا تو یہاں پہ ہمیں fix کا intonyms find کرنا ہے specifics ہے fiction ہے details ہے یا پھر particular سے اس کے بعد ہی felt numb with shock یہاں پہ numb جو bird ہے اس کا intonyms fight کرنا ہے without sensation frozen responsive یا dead اس کے بعد آگے چلتے ہیں spell check اچھا اس میں spell check جو ہے mostly میں نے جو بھی یہاں پہ سوالات بھی ہیں تو ان کے pass papers میں سے لی ہیں ٹھیک ہے تقریباً 80% میں نے pass papers میں سے لی ہیں اور spell check جو وہ ان کے pass papers میں لی ہیں تو spell check میں لازمی ٹھیک جتنے بھی میرے جو نوٹ سے 45 days کا course جن لوگوں نے میرے پاس کیا تو ان کو پتا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر یہ نوٹس میرے پرچیس کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو نوٹس کی فیس رکھی 45 days ہیں ٹھیک اور کافی لوگ کہیں کہ موک ٹیس ہیں پی ڈی ڈی اگر آپ موک ٹیس لیں گے تو بھی 200 ٹیس پیٹ کرنی پڑے گی liquefy ٹھیک اگر آپ لوگ نے liquefy ورڈ پہلے پڑھا ہو آئے آپ کو پتا ہے تو آپ یہ کر کر لیں گے اگر آپ کو نہیں پڑھا ہو آئی تو دیفنیٹلی آپ یہ 100% غلط کریں گے ٹھیک آپ کو لگ رہا ہو کہ اس کی spelling یہ ہے لیکن وہ spelling اس کی نہیں ہوگی ٹھیک تو چلیئے یہاں پہ option سے آپ دیکھ لیں اس کے بعد question 11 word چار option سے آپ دیکھ لیں کون تا correct ہے اس کے لنگ جو آپ دیکھ لیں A B C D ہے ٹھیک اس کی جو میں last میں share کروں گا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کروں گا ٹھیک یہاں پہ she go to college daily options A B C یا D کوئی ایک error ہے اس میں وہ آپ کو find کرنا ہے اس کے بعد question number 14 I got admission in the next college ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی ایک error ہے وہ فائن کرنا ہے اس کے بعد she made the check out for $40 ڈالر دیش water in into over یا پھر under کوئی بھی ایک proposition یہاں پہ لگے گی اس کے بعد question number 18 I have been working morning ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈیش میں کون سا option آئے گا کون proposition آئے گی in آئے for from آئے گی اس کے بعد question number 19 sentence structure sentence structure میں اگر grammatical کے حوالے سے اس کے بعد question number 20 ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک یہ سارے میں ایک ساتھ رکھ لی ہے 90 20 21 آپ لوگ دیکھ کہ اس کو پاوز کر کر ویڈیو کو اور پھر یہاں پہ اٹیمٹ کریں اس کے بعد next part آتا ہے mathematic ریشو آف 2 اپن 10 2 4 اپن 10 یہ آپ کو کرنا ہے ٹھیک کون سار ریشو اس کا options ہیں 1 5 1 2 2 1 3 4 options ہیں اس کے بعد question number 23 what is the ratio of boys to girls in a university of 560 boys and 630 girls ٹھیک ہے 560 boys ہیں اور 630 girls ہیں تو ان کا ریشو کیا بنے گا آپ سے 9 ریشو 8 8 ریشو 9 8 7 9 5 calculate the amount of zakaat on 10 tola 10 tola کا zakaat calculate کرنا ہے if the rate of gold is Rs. 50,000 اگر سون سونے کا rate 50,000 ہے تو پھر 10 tola zakaat فائن کرنی ہے کتنی بنے گی زakaat کی اسکول بیگ پرچیز فار ریش 180 and it sold out فار 225 فائن پرافیٹ پرسنٹیج آپ نے اسکول بیگ خریدا ہے 180 روپے میں اور آپ نے سیل کر دیا 225 روپے میں تو آپ کا پرافیٹ کتنا ہوا اسکی پرسنٹیج جو ہے وہ پرافیٹ اماؤنٹ نہیں بلکہ پرافیٹ پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ سی 23 پرسنٹ 24 پرسنٹ 25 پرسنٹ 26 پرسنٹ اسکے باد ایکس پرسنٹیج پرسنٹیج 1 پرسنٹیج میں ایکس پرسنٹیج کرنا ہے 5 پرسنٹ 20 پرسنٹ 10 پرسنٹ 25 پرسنٹ اسکے باد سیل بکس سائنس سائنس لکھیں گے 10 3 لکھیں گے 30 1 لکھیں گے اس کے بعد آگے چلتے ہیں سیمپلی پرسنٹیج ریشو سیمپلی کرنا یہاں پہ ریشو میں دیئے گئے سوالات اس کو دیکھ کرنا ہے اس کے بعد آگے ہے 5 پینسل کس 40 پیس 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 اگر 5 پینسل چالیس پیس میں ملتی ہیں آپ کو تو آپ لوگ 40 روپے میں کتنی پینسل ہیں آپ کھاریت سکیں گے یہاں پہ آپ اپشن ہیں اس کے بعد آگے ہے ہمارا جکے جنرل نالج کا یہاں پہ کسیل نمبر 30 ہے یوسف عزا عزیلانی ہے رضا عربانی ہے راجہ زفر الحق یا پہ نمبر دیم ہے اس کے بعد کونسے کنٹری پاس کیا گیا تھا یوکے پاکستان یا جیپان کے ثرو اس کے بعد کسیل نمبر 32 ہے سپس 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 سلیم بھون ہے سن آوازی ہے نور محمد جنرل نمبر 33 جرمنی کا برلین ہے پیرس ہے لندن ہے پاکستان محمد پاکستان کا کون سے نمبر کا پیز ہے 11 نمبر 12 نمبر 13 نمبر یا 14 نمبر اس کے بعد 35 نمبر 1 karat is equal to 1 karat جو ہے 0.2 gram 0.3 gram 0.4 gram 0.5 gram 36 how many chambers have frog hurt جو ہے frog کی hurt کتنے chambers ہوتے ہیں option 1 2 3 4 question number 37 the chemical name of vinegar is vinegar name کون سا ہے options دیئے گئے نیچے 4 تو ان میں سے correct option آپ لوگ کر لیں اس کے بعد question number 38 elektron was discovered by elektron کس نے discover کیا تھا option سے نیچے 4 آپ لوگ دیکھ لیں کون سا correct is question 39 9 جبل نور is situated in جبل نور کہاں پہ دیکھیں یہاں options ہیں 4 ارفت ہے گار ہرا جبل اور ہے اس کے بعد what is تحلیل تحلیل کس کو کہتے ہیں recitation of first کلمہ recitation of second کلمہ recitation of third کلمہ recitation of fourth کلمہ کوئی بھی correct ہوگا اس کے بعد question number 41 پہ 42 which surah has the name of one holy war کون سی surah میں ایک holy war کا نام ہے احزاب میں روم میں فاتھی میں یا پھر ممتحہ میں چھیک تو یہ چار option سے ہے اس کے بعد question number 43 which country is known as the land of golden fiber کون سا country جو پاکستان سری لنکا انڈیا اپشن سے چار دیکھ لیں آپ جو بھی correct ہے وہ place کہاں پہ موجود ہوتا ہے ms word میں insert tape review tape view tape home tape چار option سے آپ دیکھ لیں کہ کون answer correct ہے تو اب آپ موق test آنسر کی share کروں گا پھر آپ کوپی پہ یقینا موق میچ کر لیں میچ کرنے کے بعد آپ بتائیں کہ آپ مرکس کتنی ہیں آپ لوگ کہتے ہیں جو بھی آپ کی مرکس آئی ہیں اس کو آپ correct کر لیں جو wrong کر لیں پھر آپ اپنی مرکس کمنٹ میں لازمی share کیجئے گا کہ آپ کی مرکس کتنی آئی ہیں اور ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کیا ہم مزید اسی ویڈیو اسی مرکس شیئر کریں یا پھر نہ کریں لازمی کمنٹ سے بتائیے گا اور آپ کی کتنی مرکس آئی ہیں اور آپ کی ہیلپ ہو رہی ہے اس مرکس سے شیئر کیجئے گا اگر آپ پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ موسیقی